بڑی ہی مبارک اور بابرکت گھڑی پاکستان کی قوم کو نصیب ہونے والی ہے اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ ہے آئی ایس آئی پاک فوج پھر عمران خان اور پھر عدلیہ آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز نے کیا کچھ کیا یہ بتانے سے پہلے آپ سمجھ جائیں کہ عمران خان کی لندن حکومت سے کیا ڈیل ہوئی دیکھیں حقیقت ٹی وی نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس حاگ دار کو بچانے کے لیے الومناٹی اور دنیا کی خفیہ تنظیمیں الیٹ ہیں اور عمران خان کے لیے بڑا ٹیسٹ ہوگا پیسے واپس لانا عمران خان اپنے اس کام میں سرکھرو ہوتے نظر آ رہے ہیں عمران خان نے برطانیہ کے وزیر داخلہ سے بیک اینڈ پر جو ڈیل کی ہے اس کے بعد بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے برطانیہ میں منی لانڈروں کے خلاف برطانیہ کے وزیر داخلہ سے بلکل ڈیل فائنالائز ہو چکی ہے ہوا یوں ہے کہ برطانیہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا پریس میڈیا سب سے زیادہ طاقتور اور اثر و رسوک رکھتا ہے پوری دنیا میں اب تک عمران خان کا جان سب سے زیادہ ہولڈ ہے وہ برطانیہ ہے عمران خان کا برطانیہ کے میڈیا پر پچھلے چالیس سالوں سے راج ہے عمران خان کی سابقہ بیگم جمائمہ کا تعلق انگلین کے امیر ترین طبقے میں ہوتا ہے اور وہ میڈیا میں کافی ان رہتی ہیں اس کے علاوہ عمران خان کی ان کے میڈیا کے اندر دھاکہ یہ عالم ہے کہ جب عراق وار ہوئی تھی تو عمران خان برطانیہ کی سڑکوں پر نکل آئے تھے امریکہ کے خلاف تو پورا میڈیا ان کو ہائی لائٹ کر رہا تھا اب کافی عرصے سے برطانیہ کے بارے میں مشہور ہوتا جا رہا ہے کہ یہ چوروں چکوں کی اماجگاہ ہے بھارت بنگلہ دیج سری لنکا نیپال نائجیریا سمیت دنیا بھر کے چور چکے لٹیرے لندن سے اپریٹ کرتے ہیں اور وہاں کا پریس حکومت کو بینکاب کر رہا ہے عمران خان نے برطانیہ حکومت سے رابطہ کیا ان کے وزیر داخلہ کو بلایا کہ ہمارے لوٹے پیسے آپ کے ملک میں پڑے ہیں اب ان کے سامنے ثبوت رکھے وہ کون سے ثبوت ہے وہ وہ ثبوت ہے جو آپ کے گمنام ہیروز نے پچھرے پانچ سالوں میں دن رات ایک کر کے پوری دنیا میں جا کر اپنی جان مشکلوں میں ڈال کر ایک ایک ثبوت اکٹھا کیا عمران خان نے ان کو واضح پیغام دے دیا کہ بیسہ نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے پیسے واپس نہیں بیجیں گے اور ہم چھپ رہیں گے انٹرنیشنل کورٹ بھی ہمیں جانا پڑے تو جائیں گے یہ پیسہ ہمارا ہے نائجیریا نے اگر اپنا پیسہ مگوالی ہے تو ہمارا پیسہ بھی آئے گا حسن حسین نواز سمیت زرداری کے چرچل ہوتل سمیت ہر دو نمبر بندے کا پیسہ واپس لانے کا پلان اور قیادیوں کا تبادلہ اس کے لیے تمام ڈیل فائنل ہو چکی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو گریل لسٹ میں کیوں ڈالا گریل لسٹ میں ڈالا ہے کہ پیسہ منی لانڈر ہو کر دشت گردوں تک جاتا ہے اسی وجہ تھے ہم کو گریل لسٹ میں ڈالا اب اگر اس کی وجہ ہی ختم کر دی جائے گی یعنی منی لانڈری ہی ختم کر دی جائے گی تو ہم گریل لسٹ سے ویسے ہی نکل آئیں گے اب آنے والے وقتوں میں بڑا ہی زبردست کام ہونے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا اینکر صحافی سمیت پچیس موڈلز جو الیومناٹی گروپ کے لیے منی لانڈرنگ کرتی رہی جیسے آیان علی کرتی تھی ان پچیس کی پچیس موڈلز نے بہت کچھ اکل دیا ہے اور انہوں نے یہاں تک بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح میچ فکسنگ کا پیسہ پاکستان سے منی لانڈر ہو کر باہر جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اب پاکستان یورپ سے معایدہ کرنے جا رہا ہے سوزیلینڈ سے زبردست معایدہ ہونے جا رہا ہے سویس بینکوں میں پڑا پیسہ واپس آئے گا یو اے ای میں تو زبردست کام پہلے ہی ہو چکا ہے وہاں عمران خان ویسے ہی جا رہا ہے معایدہ وہاں ہونے لگا ہے قریب پہنچ چکے ہم ساری چیزوں کے مگر سب سے زبردست اور سب سے اہم ترین کام جو ہونے جا رہا ہے وہاں چین کے اندر کھرب اور روپیہ پڑا ہوا ہے اور اس سے آگے ملیشیا ہونگ کونگ سمیت دنیا بھر میں پیسہ گیا ہے چائنہ سے ڈیل فائنل ہو چکے ہیں وہاں شباز شریف کا بے انتہا پیسہ پڑا ہے زرداری کا پیسہ پڑا ہے شباز شریف کے بچوں کا پیسہ پڑا ہے وہاں اس لیے پیسہ رکھا گیا کیونکہ وہاں کسی کا دیان نہیں جانا تھا مگر آپ کے خفیہ گمناب ہینوس نے سارا کام کمل کر لیا ہے میڈیا پر تو ابھی صرف اتنی بات ہو رہی ہے کہ آگاز ہوا ہے جبکہ آگاز تو چھوڑی ہے بہت بڑی ڈیل فائنل ہو چکی ہے پیسے آنے والے ہیں انشاءاللہ حسن حسین سمیت سب کے پیسے واپس آئیں گے آپ بتائیں کونس ایسا ملک ہے جہاں انگلینڈ کی حکومت یا اس کا وزیر داخلہ جا کر سب کے سامنے پریس کانفرنس کریں اور کہیں ہم آپ کا لوٹا پیسہ واپس کرنے کے لیے تیار ہے مائدہ سائن ہو رہا ہے اب بتائیں کہ پاکستان آگے جا رہا ہے یا نہیں کیا بھارت میں ایسا ہوا کیا بنگلہ دیش میں ایسا ہوا یا کہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے دن آگئے ہیں آپ بس وہی کریں یعنی سوشل میڈیا پر بھارت اور ان چوروں کے سوشل میڈیا سل کے خلاف لڑائی اور پاکستانی میڈیا کو ایکسپوز کریں اپنی فوج اور آئی ایسا ہی کا دفاع کریں آپ کے گمنام ہیروز دن رات ایک کی ہوئے ہیں گمنام ہیروز سے درخواستیں دی ہیں کہ آلہ عدیداروں کو جیسے ہی یہ چور جیل جائیں تو ان کو موقع دیا جائے ان کی چھترول کرنے کا اور یقین کیجئے حقیقت میں یہ واقعی درخواستیں محصول ہوئیں